اچھے اچھے اوثینٹک اور پاورفل وظائف کے لیے نولیج پاور کو سبسکرائب ضرور کر لیں فری لائیو استخدارے کی اپ ڈیٹ اور نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ڈیل آئیکن پر یعنی گھنٹی پر لازمی کلک کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم عبدالمنان نولیج پاور میں ویلکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایزی وی ٹو میک منی آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے کیونکہ آج کا ہمارا وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل اور عزمودہ وظیفہ ہے اگر آپ زندگی میں اس وظیفے کو اپنا لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے غیب سے اتنا رزق عطا کیا جائے گا کہ ہم کیا ہماری نسلوں کو بھی کفایت کرے گا اور اسی وظیفے کو اگر رمضان المبارک میں اپنایا جائے انشاءاللہ عزوجلہ اس کے نظارے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں ہمارا آج کا پاورفل اچھا اور پیارا سا وظیفہ کونسا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ اس کی کتنی براکات ہیں اور ہم اگر یہ وظیفہ اپناتے ہیں کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا برکتیں حاصل ہونے والی ہیں اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے رزق عطا فرماتا ہے اور اسی وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور اسی وظیفے کی برکت سے اگر آپ کو رزق کا کوئی بھی وسیلہ کوئی بھی رستہ نظر نہ آ رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے بے شمار رزق حلال عطا فرماتا ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص مایوسی کا شیکار ہو چکا ہو مایوس ہو چکا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسی وظیفے کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے اور جو راشن کی وجہ سے پریشان ہو اللہ تبارک و تعالی اسی وظیفے کی برکت سے اس کے دسترخواں میں بے شمار وسعتیں عطا فرما دیتا ہے اگر کوئی شخص یقین کامل کے ساتھ پختہ یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا رزق عطا فرماتا ہے اتنی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی نسلوں کو بھی کفایت کرتی ہے اور آپ کو یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات بتاتا چلو رمضان المبارک کے حوالے سے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اس وظیفے کو اپناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے یہ تو تھی اس وظیفے کی برکات جو ہم نے سنی یقین جانی ہے اگر میں بتانے بیٹھوں تو اس کی برکتیں ختم نہیں ہو سکتی ہماری بے شمار پریشانیوں کا حل اس ایک منٹ کے وظیفے میں ہے صرف آپ نے اس ایک منٹ کے وظیفے کو کرنا ہے ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے تو آئیے اب اس کا طریقے کار بالکل توجہ سے سنیے گا کوئی بھی کام کاج کر رہے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کام کاج چھوڑ کر اپنی پوری توجہ ویڈیو میں رکھیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کو کریں اور اس سے زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں جب بھی آپ نے یہ آیت مبارکہ یہ دعایا آیت پڑھنی ہے تین تین مرتبہ اول و آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں بہرحال اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک دیچ میں اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے اس آیت مبارکہ کو توجہ سے سننے اپنی پروننسیشن اپنے تلفز کو لازمی ٹھیک کر لینا ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لی اولنا عیدا لی اولنا و آخرنا و آیتم منکا ورزقنا و انت خیر الرازقین اس آیت مبارکہ کو ایک بار پھر سننے اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لی اولنا و آخرنا و آیتم منکا ورزقنا ورزقنا و انت خیر الرازقین تو یہ آیت مبارکہ ہے اول و آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے بیچ میں اس آیت مبارکہ کو 11 ٹائمز یعنی یارہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف مو کر کے پھوک مار دیں یعنی جیسے ہم دم کرتے ہیں کسی چیز پر پھوک مارتے ہیں آپ نے اسی طرح اس آیت مبارکہ کو جب یہ آپ وظیفہ مکمل کر لیں تقریباً ایک منٹ لگے گا اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف مو کر کے پھوک ماریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دل ہی دل میں دعا مانگ لیں تو یہ طریقہ تھا اب آپ کو میں بتاتا چلو زندگی بھر بھی آپ اس عمل کا معمول بنا لیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور رمضان المبارک میں اس وظیفے کو لازمی کریں کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں چھما چھم مومنین پر برستی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مومنین پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرماتا ہے تو آپ نے افطاری سے پہلے رمضان المبارک میں جیسے ہی افطاری کا وقت بلکل قریب ہو آپ کو اندازہ ہو جائے گا تقریباً ایک منٹ لگے گا یا ڈیڑھ منٹ لگے گا آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے جو پورا طریقہ میں نے آپ کو بتایا اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ اپنے مقصد کی اپنی جائز حاجت کی جو نیت ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں دوستو اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی کوئی قیسچن باقی ہے آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کی نیچے کومنٹ باکس ہے آپ کومنٹ باکس میں آئیے ہم سے پوچھئے اور اسی طرح اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو آج کا میرا وظیفہ اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کر دیں اور اسی طرح ریڈ کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن ہے یہ بلکل فری ہے ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ